بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانہ کی امام کے خدود میں سلام کرتے ہوئے سلام ، السلام ، السلام یا امام ، یا امام علیہ السلام اللہم اسواللی علیہ محمد وآلی przجھل فجھتم سب ملکی درود پڑیں گی اللہم اسواللی علیہ محمد وآلی محمد اللہ ہمارس و اللہ علیہ محمد و علی محمد اللہ ہمارس و اللہ علیہ محمد و علی محمد و اچھل پر جوہ آئیے سب مل کر پرورتگار کی بھارگاہ میں جائیں سب سے پہلے پرورتگار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوئے زمانے کے امام کے زبور کی دعا مانگتے ہوئے پرورتگار کا شکریہ ادا کرے کہ مالک پرورتگار تو نے ہم جیسے گنیگاروں کو ماہ رمضان مبارک مہینہ نصیب کیا ہم جیسے گنیگاروں کو تیرے دسترخان پر ہمیں دعوت دیتی پرورتگار یقیناً تو گفار ہے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے ستار و ڈویو بے خدا سے نزدک ہونے کے لئے ایک جملہ خدا سے قریب یا قربت حاصل کرنے کے لئے ایک جملہ پرورتگار اور موسیٰ نبی کے بیچ میں بحث بات ہو رہی تھی گفتگو ہو رہی تھی بہت اچھے گفتگو ہیں اور مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے نبی خدا کا کہ نبی خدا پرورتگار سے کہتے ہیں اے پرورتگار جو تیرے خزانے میں نہیں ہے وہ میرے پاس ہے کتنی بڑی بات موسیٰ نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو تیرے خزانے میں نہیں ہے جو تیرے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس ہے وہ کائنات کا مالک ہے وہ رب العزت وہ پرورتگار کہ جو ساری کائنات اللہ نے پیدا کی زمین آسمان سورج چاند ستارے سب کچھ سب کچھ کا مالک ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے اور اب اس کی خزانے میں ایسی کونسی چیز نہیں ہے جو موسیٰ نبی کے خزانے میں ہیں لیکن خدا کے پاس نہیں ہے بہت اچھا جملہ ہے خدا سے نزدیک ہونے کا خردہ کی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے جملہ ایک کافی ہے چاہے لاکھ دشمن ہمارے پر حملہ کر لے لیکن اگر یہ جملہ ہم یاد کر لے تو ہمیں کوئی گم نہیں ہوگا کوئی ہمیں افسوس نہیں ہوگا کوئی ظالم ہمارے پر ظلم کا کوئی ہمیں تکلیف نہیں پہنچیں گی لیکن یہ یقین کے ساتھ یخلاص حلوث بہت ضروری ہے سچی محبت سچی قربت کتنا یقین تھا کتنا یقین تھا کہ جو موسیٰ نبی نے اللہ سے کہہ دیا کہ مالک پروردگار یہ میرے رب تیرے خزانے میں جو نہیں ہو میرے خزانے میں ہیں اب میرا رب پچھتا ہے میرا پروردگار پچھتا ہے رحمان و رحیم کریم پروردگار نے موسیٰ نبی سے پچھتا ہے موسیٰ بتان دیں ایسی کون سی بات ہے کہ جو میرے خزانے میں نہیں ہو تیرے پاسے تب موسیٰ نبی نے کہا مالک تو جیسا رب میرے خزانے میں ہے اس جملے پیانک میں ایسوانا چاہیے ہم کہتے ہیں نا ہماری ماں ہم سے بہت محبت کرتی ہے لیکن ہمارا رب اس سے بھی جیدہ ہچاروں گناہ اسے محبت کرتا ہے اس لئے تو موسیٰ نبی کہہ رہے گی تجھ جیسا رب میرے خزانے میں ہے صحیح میں صحیح میں آج جو ہمیشہ بھی قدر کی رات نصیب ہوئی ہے ہمارے سے دور جو گجرا ہے اب ہورونا کا دور کہیں گھر کھالی ہو گئے کہیں لوگ کہیں رشتدار ہماری درمیان تھی وہ چلے گئے ہم ان کے لئے مرومین کے لئے مقفیرت کی دعا کرتی ہیں اللہ اس کے جنت میں آلی ترجہ انعیت کریں لیکن آج ہمیں شب شبیل قدر کی رات نصیب ہوئی ہیں تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم قرآن کا عامال کریں گے لیکن آئیے عامال سے پہلے آپ سب جانتے ہوں بہت ساری فضیلت میں ہی ساری باتیں ہم ایک بھی رات میں پہلی رات میں بتا دیں انشاءاللہ توڑی توڑی بات تین رات میں بتانے کی کوشش کریں گے لیکن آج شبیل قدر کی جو پہلی رات لیکن روایت میں تو بتایا گیا ہے کہ آخری راتوں میں شبیل قدر کی رات سمجھ کر چلیں سمجھ کر عبادت کریں مسئلہ بھی چھان دیں قرآن کے عمل کریں دعائیں پڑیں توبہ کریں استغفار کریں اور جہنم کی آزادی کا پروانہ لکھا لیں خدا کی پاس اب وقت ملا ہی موقع ملا ہی یہ وقت ہمارے ہاتھ سے چلے نہ جائیں اب ہماری یہ راتوں میں ہماری فائل بنتی ہے بنتی ہے نا گورنمنٹ کی فائل یہ فائل وہ فائل بہت ساری فائل ہمارے دنیا میں بنتی ہے لیکن شبی قدر کی رات وہ ہمارے زندگی میں پورے سال میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہونی والا ہے اچھا ہونے والا ہے پورا ہونے والا ہے آگسہ ہونے والا ہے وہ ساری فائل پریشتے بناتے ہیں اللہ کے حکم سے رات سے مغرب کی رات سے لیکن صبح کی وقت تک ہماری رفائلیں بنتی ہیں تو اس رات کے دوران ہماری فائل میں ہمارے گناہ کی معافی کر کے توبہ کر کے اچھی دعائیں مانگ کر خدا کے پاس دعائیں مانگی توسل کریں چودہ معصومین کا واسطہ دے کر ہماری اچھائی لکھوا دیں ہماری اچھی تقدیر لکھوا دیں جو ہمیں چاہیے حج چاہیے زیارت چاہیے ہمیں پشار قبر سے بچنا ہے سقرات موت سے بچنا ہے جو بھی ہمارے پورا سال میں جو بھی ہمیں جو چاہیے در چاہیے اولاد چاہیے 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 بیاں کی جو بھی حاجت ہے جو بھی دعائیں دعا میں سب سے بڑی دعا وہ ہونی چاہیے چھرنت بکی ویران ہماری زندگی میں ہماری حیات میں کتنا افسوس ہوا کہ پورونا کی جمعیت ہوتے تھے ہم دفنا نہیں سکتے تھے ہم گسلے نہیں دے سکتے تھے تو کیا ہوں ہماری بی بی زہرہ جو پسلی توٹ گئی جو محسین اسلام بی خدی سارے بیران پڑی ہے تو سب سے پہلی دعا یہ ہونی چاہے کہ یہی سال میں جنت الوقی آباد ہو جائے دوسری دعا اس زمانے کے امام کا سہور ہو جائیں تو مغریب سے لے کر صبح پجر تک یہی دعا مانگے اپنی فائل میں لکھواتے رہیں جو بھی اپنی حاجتیں ہیں جو بھی اپنی دعائیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پروردگار کے پاس آج وقت ہے آج کی رات میں ہمارے لئے دعا لکھوانے کا ہماری حاجتیں لکھوانے کا ہماری حاجتیں پوری کروانے کا انشاءاللہ کوشش کریں اور آئیے دوسری بات کہ مغریب سے لے کر فجر تک صدقہ بہت ضروری ہے سب کو بتائیں لیکن کوشش یہ کریں ساری چیز پورا ٹیبل بھرا ہوا ہے لیکن پتہ ہے کہ کریب کے گھر پہ روٹی میں فروٹس کی بات نہیں کرتی میں چکن کی بات نہیں کرتی ہوں روٹی کی بس تو کوشش کریں کہ صدقہ پہنچا دے کریب کے گھر پہ کیونکہ شبی قدر کے رات یہ بہت ضروری نکالے تیسری بات گسلے ہیں پہلا شروعات کا گسل آخری گسل اور چوتھی بات گناہ کے معافی ہیں تو آئیے توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے اللہ کو پکاریں ہجار و نام ہے اللہ کے اللہ نے اس میں آزم چھپایا ہوا ہے اللہ نے موت کب ہماری آئیں گی وہ ہمیں بتا نہیں وہ بھی بات چھپائی ہوئی ہے اسی طرح شبی قدر کی رات بھی چھپی ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا کہ کون سی شب شبی قدر ہے لیکن آج کی رات شبی قدر ملی ہے تو آج کی رات میں اور ایک کام ضرور کریں قرآن کے عمال کریں جوشن کبیر پڑھیں جوشن سگیر پڑھیں دعا توبہ پڑھیں مقارم اخلاق پڑھیں دعا پڑھیں لیکن ایک طویل سزدہ بھی کریں خدا کی بھارگاہ میں اپنے آپ کو چھکا دیں اور خدا سے کہیں مالک تیرا شکر ہے کہ ہم جیسے گنے گاروں کو تُو نے شبی قدر ناز دیں حتی اے رات ہمیں نصیب ہوئی شبی قدر کی کہ اس رات میں ہم اپنے گناہ کی معافی کر سک رہے خدا آپ کو بتائیں جناب ابراہیم نبی خلیل اللہ کیسے بنے بہت سارے وہ جوہت ہوں گے لیکن اس میں ایک بات کہ ابراہیم نبی کی عادت تھی کہ طبیل سزدہ کیا کرتے تھے شکر خدا کیا کرتے تھے اپنی سر کو اپنی پیشانی کو سزدے میں چھا کر کہتے تھے الحمد اللہ الحمد اللہ اس کے بعد دائیں گال رکھتے تھے سزدہ گاو کے پر خان کے شفا پر سزدے کی حالت میں سزدہ کرتے تھے اور کہتے تھے شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ پھر بائیں گال رکھتے تھے اور کہتے تھے اس تغ اللہ ربی بات بولے اس تغ اللہ ربی بات بولے تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سزدگا پر کھا کے شفا پر اپنی پیشانی رکھ کر اپنے دائیں گال رکھ کر اپنا بائیں گال رکھ کر ہم بھی خدا کی بارگاہ میں اللہ ربی بات بولے یقینا پروردگار ہماری اس شکر سزدے کو اس طویل سزدے کو قبول کرتے ہوئے آئندہ شب قدر بینہ میں عطا کرے گا کیونکہ قرآن میں آیت مفہوم بتا رہی ہوں کہ تم نعمتوں کا شکر عطا کرو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا تو ہمیں شب قدر کی رات کا شکریہ ادا اس طرح سے خدا کا شکر کرتے ہوئے سزدہ کرتے ہوئے تاکہ آئین سال بھی ہمیں شب قدر نصیب ہو لیکن صرف سزدہ کافی نہیں ہے جو بتائی گئی ہے کہ مسکین کی مدد کرنا ہے لوگوں کو معاف کرنا ہے بہت اچھی بات ہے صحیح بات ہے آسان نہیں میرا کہنا آسان ہے ہم کیسے لوگوں کو معاف کرے وہ ہمیں نہیں معاف کرتے وہ ہمارا دل کو صاف کر دے ہمارے دلوں میں سے بگز کینا حسن جو بھی دوسروں کے لیے نکان دے صاف کر دے روح کو پاک کر دے دل کو پاک کر میرے دل میں ان کے لیے میں بگز نہیں رکھ ہوں بس خدا کو حاضر ناظر گواہ رکھ کر انشاء اللہ انشاء اللہ ضرور اللہ بھی ہمیں معاف کر دیں گا ضرور اللہ ہماری دعا کو سن لیں گا ضرور اللہ ہماری فریاد کو پہنچ گا چلیے آئیے قرآن مجید کو کھولے اور قرآن مجید کو کھول گر بہت توجہ کے ساتھ خلوس کے ساتھ مانکھی کے پر کے برابر بھی ایک آنکھ میں آسو آ جائے نا انشاء اللہ انشاء اللہ ہماری دعا قبول ہو گئی خدا کو قرآن مجید کو ہاتھ میں لے لے اور کہیں خدا پر گردگار تجھ قرآن مجید کا واسطہ ہم تیری باہرگاہ میں آئے کہ قرآن موججہ ہے قرآن نور ہے میرے چوتھے امام کہتے ہیں ساری دنیا والے میرا ساتھ چھوڑ دے کوئی میرا ساتھ ہی نہ رہے لیکن اگر قرآن مجید میرے ساتھ ہے تو سب کچھ میرے ساتھ ہے صحیح میں کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سور مزمن سور مدصر پڑھ کر سور حدیث کی ساتھ آیت پڑھ کر شروع کی تو وہ مانگے ہے تو وہ ایک طبول ہوتی حاجت پوری ہوتی دل کو سکون ملتا ہے دول کو قرار ملتا ہے قرآن مجید ہم نے کیا سمجھ قرآن کیا صرف ہاتھ میں لی نہ سر پہ لی نہ دل کی گیر آئی سے قرآن کو اتار روح کو پاک کر صرف زبان سے ذکر نہ کر قرآن وہ موجی جا قرآن وہ نور ہے کہ ہمارے گناہ کو معافی ہو سکتی ہے تو آج شب قدر کی رات ہمیں نصیب ہوئی ہیں تو قرآن کا ساتھ لیتے ہوئے اہل بیعت کا واسطہ دیتے ہوئے خدا کے پاہرکہ میں اپنے محرومین کے اپنے رشتداروں کے اپنے ماں باپ کے اپنے بھائی پہن سارے قل مومن والمومنات کے لیے دعا ضرور مانگے دیکھیں ایک بات کہ بی بی سب کے لیے دعا مانگتی تھی تو ہم بھی سیدہ کی کنیز اور اراد کی نسبت بی بی زہرہ سے شب قدر کی رات بی بی زہرہ کی رات ہے تو بی بی زہرہ کی سیرت پر چلتے ہوئے سارے مومنوں کے لیے دعا مانگے انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوں گی انشاءاللہ آئیے قرآن مجید کو کھولیں اور اس دعا کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم انی اس الوکا بے کتاب کل منزلیں وما فی ہیں اسم کل اکبر و اسماو کل حسنا وما یقافو ویرجا انتجعلنی من اتقائکا من النار اللہ ہم سبال علا محمد وال محمد وچل پر جہوں پروردگار تجھے قرآن مجید کا واسطہ تجھے اس نور کا واسطہ جو قرآن مجید تُنے رسول پر نازل کیا ہے اس کتاب کا واسطہ تیرے پروردگار اور اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کا واسطہ دے کر تجھے تیرے پاس دعا مانگ رہی ہوں کہ ہمیں ہمارے مرومین کی ہمارے رشتہ داروں کے سارے کل مومن والمومنات کی گناہ کو ماف کر دے اور ہمیں جہنم کے آزاد ہونے میں سے قرار دے قرآن مجید کو سر پر رکھ کر دعا پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بحق آزل قرآن و بحق من ارسلتہ بہی و بحق کل مؤمن مد ہتہو پی ہے و بحق کا علیہ ہم فلا اہدا آرپ بحق کا من کا لاؤ ماز و اللہ محمد مال محمد پچھل پچھو پرورتگار تجھے قرآن کا باستہ پرورتگار پرورتگار آج شب ایک قدر کی رات ہے آج ہم تیری بہار کا میں آئے ہیں مالک وہ نہ دیکھ کی کنے گار آئے ہیں لیکن اتنا دیکھ کی کس کا واسطہ لے کر کس کا وسیلہ لے کر آئے ہے پرورتگار تجھ سے امید لگائے ہوئے ہیں تجھ سے محبت کرتے ہیں مالک صحیح بات ہے کہ تو نعمت پر نعمت دیتے گیا ہے لیکن ہم نافرمانی پہ نافرمانی کرتے کہیں لیکن خدا تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے بہت زیادہ تو چاہتا ہے اپنے بندوں سے خدا میں اتنی گنے گار ہوں اتنی گنے گار ہوں کہ میری گناہ کی بارے میں کسی پتا چل جائے تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا لیکن تو ستار اور ایوگ ہے تو ہمارے ایگو پر پردات دار لے والا ہے پرورتگار اے پرورتگار تو گنے گار وں کی آواز کو تو ہماری آواز نہیں سنے گا تو کون سنے گا مالک تو نے ہمیں دعوت دے دی ہم تیرے دروازے پہ آئے گئے آگے مالک تو نے کہا کہ اگر تمہارے دروازے پہ کوئی سائل آئے تو ٹھکرانا نہیں اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا تو مالک اگر تو کہتا ہے کر اہل گائت اور قرآن کا ورس لے تیری بہرگاہ میں آئے کیا تو ہمیں کالیات لوٹائے گا کیا تو ہمیں نا امید پلتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا مالک آئیے بہت خلوز دل سے خدا کو دل کی گہرائی سے اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے یاد کرے بچپن میں جوانی میں چانے انجانے جو بھی گناہ کیا ہے گناہ کو یاد کرتے ہوئے خدا سے کہ سبان سے میں تیرا نام لوں مالک جو سبان سے عقیبت کی ہے جو سبان سے تومت لگا ہے جو سبان سے جھوٹ بولا مالک سبان سے میں تجھے کیسے پکار خدا لیکن پروردگار پروردگار تجھے اس حسین کی مصیبت کا واسطہ کہ جو حسین کی گھوڑے کی لگام پکڑی تھی تو حور نے حسین کے خوئے میں ہٹا ہے حور کی وجہ سے حسین کے بچے پیاسے تھی حور کی وجہ سے تا لیکن مولا حسین کے خدمت میں جب حور آئے ہے تو میرے مولا حسین نے کہ یہ حور تمہاری جگہ قدموں میں نہیں میرے سینے سے لگ جاؤ سہرہ کے لال کا واسطہ تجھے پروردگار اب چڑھتے ہوں نا کربلا یاد دے نا آپ کہ کربلا میں بچے الہتش الہتش پانی ساتھ محرم سے خیمے میں پانی بچے کی آوازیں کنج نہیں تھی لیکن میرے مولا حسین نے دیکھا کہ میرا مہمان آیا ہے جناب سکینہ کے خیمے میں میرے مولا حسین جاتے کہتے بیٹی سکینہ اب الہتش نہ کہنا اب الہتش کی آواز نہ آئی کیوں مولا کیا بات ہے میرے مولا حسین عجیب نہیں کہ جواب دے میرا مولا کہیں سکینہ بیٹی کئی حور شرمین در نہ ہو میرا مہمان شرمین در نہ ہو اے پرورتگار ہم تیری بارگاہ میں گنے گال آئے ہمیں شرمین نہ نہ کر رہو ہمیں ظلیل نہ کر نہ نہ رسوع نہ کر نہ ہماری دعا کو قبول کر نہ ہماری گناہ کو مام کر نام تجھے آدھی رات کے وقت تجھے پکار رہے تجھے آواز دے رہے بیا خدا ہو اے پرورتگو یو ربی یو ربی یو ربی یو ربی یو ربی سب مل کے کہیں بے خدا خدا اشترك جلد پر جمعہ آئیے اب ہم اس نبی کا واسطہ دے رہے ہیں کہ جو اللہ نے میراج پر بلا لیا ہم اس نبی کا واسطہ دے رہے ہیں کہ جو اللہ سے بہت قبری افتاہا یاسین حبیب اللہ کا بہت اللہ سے قریب تھے اور اللہ نے اسے رحمت للعالمین بنا کر لوگوں کے لئے بیچھا تھا اس رسول کا واسطہ دے رہے ہیں پرورتگار کہ جو دین اسلام کے لئے بہت بڑی قربانی دی ہے رسول میں رسول کو اب ہم رسول قدا کا واسطہ لیں گے رسول کا واسطہ ہم نے اللہ کی باہرکہ میں دینا ہے لیکن ساتھ میں ان کی جوجہ ان کی بی بی جو محسین اسلام ہے انہیں بھی یاد کرنا ہے کیونکہ آج کی رات ہمیں دعا قبول کروانا ہے آج کی رات ہماری گناہ کی معافی کا بخشش کی بخشش کی بہت ضروری ہے تو اس کے لئے کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ چاہیے اگر رسول کے پاس کوئی سی کو حاجت پوری کروانا تھا رسول کو خوش کرنا چاہتے تھے تو لوگ رسول کے نام رسول کے سامنے بی بی خدیشت الخبرہ کا نام لیتے تھے رسول خوش ہو جاتے تھے تو آیا آج ہم بھی پروردگان کو رسول کو اس محسین اسلام کا واسطہ دے کون محسین اسلام ہے کہ جو اللہ جسے سلام بھیجے جسے جبریل سلام کہیں وہ رسول اللہ کی جوجہو بی بی خدیشت الخبرہ کوئی جناب سہرا کی ماں ہیں اور عبارہ امام کی ماں ہیں وہ بی بی خدیشت الخبرہ کا ہم رسول کو واسطہ دیں گے پر ریاء رسول اللہ میرے رسول میرے نبی کہتے ہیں کہ سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا کوئی میرے ساتھ نہیں تھے چاروں طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے بی بی خدیشت الخبرہ نے مجھے ساتھ دیا ہے وہ محسین اسلام صرف رسول کو نہیں اسلام کو بچانے کے لیے ساری دولت نے چھاور کرتی ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شعب ابو طالب میں تین سال رہ کر بی بی خدیشت الخبرہ پتی چبا رہی تھی درک کی چھال پانے میں اُبال کر پی رہی تھی پتہ نے اس میں کور سا پتہ زہری لاغ گیا کہ اس کی وجہ سے بی بی کی موت ہو بھی خدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ پرورتگار اس بی بی کے آخری وقت رسول قریب رسول سے وسیعت کرتی ہے یا رسول اللہ رسول کہہ رہے بی بی کچھ مانگو بی بی کہتے نہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے رسول کہتے بی بی کچھ مانگو رسول بی کہتی ہے نہیں آخری مرتبہ جب رسول نے کہا تو بی بی نے کہا دو وسیعت پہلی وسیعت وہ ہے کہ آپ کے پہرن میں مجھے کفر ملے دوسری وسیعت وہ ہے کہ میرے میری بیٹی کو بہت نازو سے پہل آئے میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کو رونے نہ دے رہا دعا مانگ لیجیے بی قدیز تل کبرا کا وستہ دے کر یا اللہ یا اللہ جو بی بی نے جو ماں نے وسیعت کی تھی کہ میری بیٹی کو نہ رول آرے سی رسول بسر پر ہے سی بی بی کے گود بسر ہے درواز پہ آواز آتی ہے عزازت مانگ رہا ہے آئی سیدہ منا کر رہی ہے دوسری بار عزازت مانگ رہا ہے تیسری بار اب سیدہ رونے لگ رسول نے پوچھا بیٹا میری زندگی میں میری حیات میں رونے کا کیا سیدہ کہ رہی بابا یارب درواز پہ بار عزازت مانگ رسول کہتے کہ تیری درواز کی عزت کرتا ہے وہ بلے کل موت کہی بھی جاتا ہے اجازت نہیں لیتا لیکن تیرے درواز کی عزت کرتا ہے میں کہوں رسول یہی درواز تھا یہی بیٹی تھی یہی مدینہ شہر تھا یا اللہ کی وفات کے بعد لوگ آگئے لکڑیا لے کر دروازے کو آگ لگائی گئی دروازے کے پیچھ سیدہ بی بی خدیثہ کی بیٹی رسول کی لادلی دیوار دروازے کے پیچ پیس ہی گئی یا مہدی ید رکھ نی یا مہدی ید رکھ نی بس آواز دے ہم بھی ہمارے زمارے کے امام کو رسول کا واستہ دیتے ہوئے دنیا ظلم جور سے بھر گئی بھائی مہد امام کی سک ضرورت ہو گئی اے مہد مولا کاب آو گئی جنت الباکی کو آباد کرنا ہے مولا جنت الباکی کی کبر مٹتی نہ چھاؤ ہے نہ روس ہے نہ گم بچے سک مولا مولا امام زمان دوپ کی تپیش میں دوپ کی شتت دوپ میں مولا جنت الباکی میں آتے ہوگے تادی زہرہ کی قبر پر روتے ہوگے کہتے ہوگے تادی آپ کی قبر پر چھاؤ کرنے کے لئے پروردگار تجھے رسول کا واسطہ تجھے عبیب کا واسطہ تجھے تہا اور یاسیر کا واسطہ پروردگار تجھے محمد کا واسطہ مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری زمانے کی امام کو جلو سے جلو زہور فرما دے بے محمدین بے محمد اسواللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اسواللہ محمد والے محمد آئیے اب جو ہم واسطہ دینے جا رہے ہیں مولا کائنات امیر المومنین کا واسطہ دینے جا رہے ہیں بہت بڑا واسطہ ہے جب رسول کو کبھی دعا مانگنے رہتی تھی نا تو رسول بھی علی کا واسطہ دے کر پروردگار کی بارگاہ میں کہے کہ مالک تجھے اس علی کا واسطہ دے رہے کہ جو ایک روٹی کے ٹکڑوں میں اٹھو کی قطار دینے وہاں میرا مولا کائنات امیر المومنین جو یتیموں کا خیال رکھتا تھا اور جو بیواؤں کے در کھانا پہنچاتا تھا اس علی کا واسطہ دے رہے مالک مالک جب میرے مولا کو کسی نے بتایا کہ حاتم تائی چالیس دروازے سے سقاوت کرتا ہے آپ کو پتا ہے میرے مولا کا جواب میرے مولا کہتے ہیں وہ چالیس دروازے سے دیتا ہے لیکن میں ایک ہی دروازے سے اتنا دے دو اسے کہ دوسرے کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ کھڑے بس آپ کے ہاتھ پہ قرآن ہے آپ کے ہاتھ کو پہلا دے قرآن کا واسطہ دے کر علی کا واسطہ دے کر مولا کی مظلومیت کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ جو مردوں کو ٹھوکر سے زندہ کرنے مولا میرا مولا گیبت کا پردہ ہٹا دے یتیمی کی زندگیوں نے کبارکت پہ کر دے ہمارا شفیق باپ ہمارا روحانی باپ جو گیبت میں بیٹھ کر خون کے آسوں کے سر ہو رہا ہے مولا کی ولایت ہمارے دل میں ہے مرتے تب تک ہمارے دل میں ہمارا ولایت علی ایمان کو سلامت رکھنا لیکن پروردگار تجھے اس علی کی مظلومیت کا واسطہ ایک مرتبہ میرے مولا کوپا کی گھلیوں سے گزر رہے تھے ابن عباس نے دیکھا کہ میرے مولا کی نظر ابن ملزم پر پڑی اور میرے مولا زہروں کا تر رونے لگی ابن عباس نے پوچھا مولا آپ کیوں روتے ہو میں دیکھتا ہوں کہ جب اب آزار اور گھلیوں سے گزرتے ہو ابن ملزم آپ کو نظر آتا ہے اور آپ کی آنکھ میں آسو آ جاتا ہے میرے مولا نے کہا ابن عباس تجھے پتہ ہے ابن ملزم مجھے قتل کر دے گا ابن ملزم کی تلوار چلے گی ابن عباس نے پوچھا مولا موت سے ڈرتے ہو درے خیبر اکارنے والا ازدہہ کا ٹکڑا کرنے والا موت سے کیا ڈرے میرے مولا نے کہا ابن عباس موت سے نہیں در تا لیکن تجھے پتہ ہے عید کا دن قریب آ رہا ہے ماہ رمزار مبارک مہینہ عید کا دن قریب آ رہا ہے بیٹیا بابا کے گھر پہ عید پر جاتی ہے باب سے عید ہی مانگتی ہے میری بیٹیا عید پر یتین ہو جائے گی اہل بیت گھرانوں میں دو بچی عید پر یتین ہوئی ہے پہلی بچی جناب سینب عید پر یتین ہوئی دوسری بیٹی جناب مسلم کی بیٹی عید پر یتین ہوئی خدا تجھے اس یتین میں کا مہستہ ہماری عید کب ہوگی ہماری عید تب ہوگی کہ جب ہمارے زمانے کے امام کا سہور ہوگا امام موجود ہوگی ہم امام کے قدموں میں بیٹھ بولا آ جائیے الاجل الاجل یا امام زمانہ بیاد کرئے پکارے امام کو دل کی کہلائی سے کہ زمانے کے امام کہتے ہیں کہ تم جہاں بیٹھے ہو اور دوہوٹی لاؤ تمہیں احساس ہوگا تمہیں جواب ملے گا آج کی رات کو جواب ملنا چاہیے ہمیں ہماری امام کی طرف سے کہ ہماری دعا قبول ہوگی ہمارے عمال قبول ہوگی لیکن سب سے پہلے اس کے پہلے ہمارے گناہ کی ماں بھی مانگ رہے کی بہت اثر تومت جوٹ جہاں بھی گناہ کیا ہے چپ چپ کے گناہ کے امالے تو سب کچھ جانتا ہے تجھ سے پرار نہیں ہے لیکن تجھے علی کا واسطہ دے رہے یہ زمانے کی امام کا واسطہ دے رہے تجھے علی کی مظلومیت کا واسطہ دے رہے میرا مولا کتنا مظلوم تھا جب میرے مولا رسول کی وفاد کی مد اپنے گھر آتے تھے سیدہ نے سوال کر لیا یا علی یہاں نہیں میں نہیں سنائے کہ آپ کے سلام کا کوئی آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا ہے یا علی نے کہاں کہاں بی بی سلام کیا اگر میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا ہے آئی میرے مولا کی سلام کرتے ہماری سلام کو قبول کرو بولو بروردگار بروردگار آج سربت کی رات ہے آج سلام زینب کے سر پر بابا کا سایا موجود ہے لیکن ایک کس دن ارے سلام زینب یتیم ہو جائے گی اوہ ماں بی بی زہرا کوپے کی دیوار کو ٹیک لگا کر مدینہ کا روک کر کر کہتی تھی اے بابا میرے بچے پردیس میں یتیم ہو رہے بروردگار بروردگار تجھے علی کی مظلمیت کا واسطہ میرے مولا مولا کے سکموں کا واسطہ پروردگار سر پر قرآن ہے پروردگار زبان پر مولا کا نام ہے یا علی ادھرکنی یا علی ادھرکنی یا علی ادھرکنی ہمارے مرومین کی مقفرت کرنا ہمارے مرتے دم تک ہمارے دین میں بھی لائے تیلی باقی رکھنا لبیت کی محبت کو باقی رکھنا ہمارے زمانے کے امام کو جلد سے جلد سہور فرما دینا ہمارے زمانے کے امام کی ہمیں شہرت کروا دینا بے علی این بے علی این بے علی این بے علی این پروردگار پروردگار مدینے والے پروردگار 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 بہت سیدہ سیدہ بی بی کو دربار میں چانا پڑا ہے سیدہ بی بی دربار میں گھنٹوں کھڑی رہی کسی نے نہیں کہا بیٹھ جاؤ دربار سے پلتی بی بی کے بھال سپے دو گئے کمر کھمیدہ ہو گئے یا اللہ یا اللہ اب جو واسطہ دینے جاری ہے انہیں سکترین واسطہ ہے اب آپ کی آنکھ میں آسو آ گیا ہوگا آپ کا دل نرب ہو گیا ہوگا اپنے گناہ کو یاد کریں سیدہ بی بی سے کہیں کہ آپ ہماری دلی حال دل چانتے ہو بی بی ایک مالک کی باہ ایک نوکر کی حالت مالک چان سکتا ہے ایک گلام کا حالت مالک چان سکتا ہے ایک فقیر کی حالت بادشاہ کو بتا سکتا ہے تو چان سکتا ہے اے بی بی سہرہ وہ آپ کی ازادار ہے آپ کے حسین کی ازادار ہے بی بی آپ کو آپ کی مظلومیت تواسطہ کہ بی بی سہرہ وہ بی بی سہرہ کہ اپنی پسلی توٹ جانے کے بعد محسین کی شہادت کے بعد بی بی سہرہ ہمیش سہین میں آکر دروازے کے پاس بیٹھ کر رویا کرتی تھی کسی نے پوچھا بی بی دروازے کے پاس بیٹھ کر کیوں روتی ہو بی بی کہتی ہے مجھے پیرے محسین کی خوشبو آتی ہے یا اللہ یا اللہ اب بی بی آپ کو دل نرم نہیں ہوا ہے اب بی بی اگر آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا ہے تو لیجئے لیجئے رو لیجئے جب دروازے گرا ہو دروازے میں آگ لگائی گئی نا دروازہ اتنا بھاری اتنا وزنی لیکن دروازے میں ایک لوکھنڈ کی کیلی تھی جلتے جلتے لال ہو گئی وہ لوکھنڈ کی کیلی دروازہ گرا میرے بی بی کے سینے میں چھپ گئی یا اللہ اے پرورتگو اے میرے مالی روہ آسنین یا تیم ہو گئی بی بی سہرہ یا مولا بی بی سہرہ کی مصیبت کا واسطہ بی بی سہرہ کی مصیبت کا واسطہ میرے مولا حسن بہت رویا کرتی تھی ماں کا درد سن کر ماں کا دوک سن کر میرے مولا حسن بہت رویا کرتی تھی جنابی پیزا نکاب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا میں گھر چھوڑ کر جاتی ہوں علی نے پوچھا کیا سببی کا حسنین کا رونا مجھ سے بردائش نہیں ہوتا اب میرے مولا علی نے پوچھا کہ حسنین آپ اتنا کیوں روتے ہوگے جب پیزا گھر چھوڑ کر جاتی ہے ماں کا مجمع ہے اولاد کا مجمع ہے ماں اولاد کے لیے دعا پانگے اولاد ماں کے لیے دعا پانگے مولا حسن کا جواب سنے مولا حسن نے کا دربار گیا تھا جب دربار گیا تھا تو میری ماں کا ہاں میری ماں نے میرا میری ماں کا ہاتھ میں نے پکڑا تھا جب دربار سے پڑھتا تو میری ماں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا میری ماں صحیب ہو گئی میری ماں کمسور ہو گئی میری ماں اے بروردگار بی بی سہرہ ہوتے کسی پسلیاں توٹ جانے کے بعد اپنے ہاتھ کنوں کیلئے اٹھا نہیں سکتے تھے بائی پسلیاں بائی طرف بائی پسلیاں تائی طرف یا اللہ یا اللہ کسی آلن نے کہا کہ پسلیاں یا اللہ مجھ سے وہ پڑھا نہیں جاتا ان میں ہی پڑھا جاتا ہے وہ بی بی نے کیسے برداشت کیا اٹھارہ سال میں بی بی صحیح ہو گئی ہے سر پر پڑھتی ہے ایسا کہ سہارے کی ضرورت پر اس سے پڑھ کر کیا واسطہ تو مالک بی بی زہرہ کی مسئیبت کا واسطہ بی بی آج شبی قدر کی رات ہے مالک بی بی آج ہمارے عمال لکھے چاہتے ہیں آج پورے سال کے ہماری فائل بنتی ہے بی بی زہرہ بی بی زہرہ وہ آپ کے حسین کے ازادہ رہے ہیں ہم زمانے کے امام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم ہم حسین کے ازادہ دعا مانگے مومن کی مدد کرنے کے لئے بھی دعا مانگے توپیک مانگے آج کی رات جو بھی مانگنا ہے بی بی زہرہ سے مانگے کہ موسی نے اسلام بی بی قدیزت بی بی زہرہ زناب زینب نے گھر بار سب کچھ لٹا کر اسلام بچا لیا ہے کچھ نیکی ایسی کرے کہ جو ہمیں سکرات کے وقت آخرت میں قیامت کے دین حوز کوسر پر پلے سرات پر کام آئے پس بی بی زہرہ ہمیں توفیق دے توفیق دے کہ ہم نیک آمال بجا لائے تاکہ زمانے کے امام ہم سے راضی ہو زمانے کے امام کہاں ظہور ہو جائے پروردگار ہمارے ماں باپ کو بخش دینا ہماری اولاد کو بخش دینا پروردگار ہمارے رشتہ داروں کو بخش دینا ہمارے مرومین کو بخش دینا بی بی زہرہ کے صدقے سے ان آسو کے صدقے سے مالک جو آنکھ میں آسو ہے بی بی زہرہ کے مسائب کے صدقے سے بی بی کو پکار رہے ہیں المدد یا فاطمت زہرہ اترکنی المدد یا فاطمت زہرہ اترکنی المدد یا فاطمت زہرہ اترکنی بی فاطمت بی فاطمت بی فاطمت بی فاطمت بی فاطمت صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد رجوع بلحسنے 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 علیہم السلام اللہم سوال على محمد والے محمد پرورتگار اب وہ حسن کا واسطہ دینے چاہ رہے ہوں اب وہ مولا حسن کا واسطہ دینے چاہ رہے ہوں مزلوم امام غریب امام شہید امام پرورتکار 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 یہاں پر بھائی بہن کی محبت کا باستہ دیتے زناب زینب امام حسن اور امام حسین سے بہت محبت کرتے تھے ابن بس دیکھا بولا حسین کربلا کا زفر سکتا ہے ان زفر ہے عورتوں اور بچوں کو نہ لے جاؤ جب بہن سنو تو قائد نے بس ایسا نہ کھو ایک دروازے سے اسے ان جائے گا دوسرے دروازے سے بہن کسے نہ جا پرورتکار اس بھائی بہن کی محبت کا باستہ خدا کسی بہن کو اپنے بھائی کا یہ حال نہ دکھائے کہ جو بھائی کا جنازہ ایک بار گھر سے چاہتا ہے واپس نہیں آتا لیکن آئی جنازہ زینب کے بھائی کا جنازہ پھر واپس آیا ہے جنازہ صرف جنازہ نہیں تیروں کے ساتھ واپس آیا ہے جنازے میں تیر لگے تھے ارے کپن خود سے رنگیل ہو گیا تھا مجھے نہیں مانم کہ وہ بہن نے اپنے بھائی کے زنازے میں ستیر کیسے نکالے اور بھائی نے کہا زنازہ دیکھ کر بہن کیسے پرداش کر سکے لیکن ہاں وہ زینب ہے وہ کربلا ہے وہ حسین ہے کربلا کا میدان ہے اور بھائی حسین چاروں طرف دشمنوں میں گر چکی ہے کوئی تلوال مارتا ہے کوئی تیر مارتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو بہن کیا بھائی حسین کو کوئی پتھر مارتا ہے اوہی بہن کا بھائی کتنا مسلوم تھا ترکھے میں پہ پہن کری ہے اور ہاں حسین کربلا کی زمین پر آگئے سینے پہ شیمر ملون سوار ہے خند کھنجر پہن کے بھائی کے گھرے پہ پھن رہا ہے پہن کہہ رہی ہے کاشی تم رسیدہ پہن اندھی ہوتی بھائی کا یہ حال نہ دیکھتی خدا یا اللہ یا اللہ بردگار بھائی بہن کے محفت کا واسطہ اور ایک بہن کو یاد کر لو دعا قبول ہو جائے مجھے پتا ہے آپ کی آنکھ میں آنسو ہے لیکن اور ایک بھائی بہن کا واسطہ دے کر اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگے اپنے بھائی کی سید کی دعا مانگے اپنے بھائی کی روسی کے لیے دعا مانگے اپنے بھائی کی زیارت کے لیے دعا مانگے یا اللہ یا اللہ ساری بہنیں کربلہ جا رہی تھی سارا کافلہ کربلہ جا رہا تھا لیکن سگرہ کہہ رہی تھی کوئی جائے نہ جائے میں جرور جاؤ گی سگرہ کافلے میں ہائی ہوت پر ہماری میں بیڑ گئی مولا پاس نے دیکھا مولا پاس نے حسین سے کہا حسین نے اکبر کو بلایا اکبر کے کار میں کچھ کہا نہیں معلوم مجھے کیا کہا لیکن اکبر سگرہ کے ہماری کے پاس گئے بھائی کا رونا شروع ہوا سگرہ نے دیکھا میرا بھائی رو رہا ہے ہماری کا پتہ ہٹایا اے بھائیہ نہ رو میرا بھائی تو نہ کوئی بیر پردش نہیں کر سکتے مجھے نئے معلوم سے نابی جینب کا کیسا چگرتا کیسا کھنے جاتا ہوں بھائی نے کیسے پردش کیا سگرہ کہتی ہے مدیو اکبر تو نہ رو میرا آنا رونا ہے میں محمل سے اتر جاتی ہوں محمل سے اتر گئی ہے لیکن کہا تیرے قدموں کا نشان لگا کر جا میں تجھے یاد کروں گی یا بیٹ کر پھر سگرہ ہمیں بیٹ جاتی ہے پھر بھائی کو یاد کیا کرتی ہے ایک وقت کے بعد سگرہ اس قدموں پر بیٹ کر گیتی ہے اے بھائیہ تو لے لے نہیں آیا ضرور سگرہ اس طرح سے پریاد کرتی ہوگی اے بھائیہ کسی بہن کے ہاتھ سے سہرا لگانا منجود کسی بہن کے ہاتھ سے مہدی لگانا منجود اگر میں تیرے اگر میں مر گئی تیری شادی میں نہ آئی تیری دولن کو لے کر میں کوئی سگرہ دولن کیسی شادی کیسی سہرا کیسا ارے مظلوم ایمام گریب ایمام کے سامنے جوان بیٹا ایڈیا رکڑتا ہے سرورتگار سرورتگار بھائی بہن کی محبت گواسہ مالک 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 یہاں بہنیں جو بھی اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگ رہی ہے ان کے بھائیوں کو سلامت رکھنا ان کے بھائیوں کو کسی کا محتاج نہ کرنا کسی کے سامنے ہاتھ پہلانے کے نحبت لائے آج شبے قدر کی راتیں آج کسمت کی راتیں آج تقدیر کی راتیں آج شبے قدر کی رات کو ہمارے بھائی کی اچھی بھائی کی اچھی بھائی ہے کسمت کرتے ہیں ان کی اچھی تقدیر لکھتے ہیں ان کی روسی لکھتے ہیں ان کی زیادہ لکھتے ہیں ان کی کسمت میں چوندہ معصومین کی زیارت لکھتے ہیں جن کے بھائی بے گھر انہیں کرتے تھے اور ہمارے وقت کے امام کی زیارت ہمارے بھائیوں کو نصیب کرتے ہیں اور ہمیں بھی نصیب کرتے ہیں حلی بے اللی ابن الھسین حلی بے اللی ابن الھسین بے علی بن الحسین بے محمد بن علی بے جاپر ابن محمدین بے جاپر ابن محمدین بے جاپر ابن محمد علیہ السلام بے محمد بن جاپرین بے محمد بن جاپرین بے محمد بن جاپرین بے محمد بن جاپر علیہ السلام اللہ محمد بے محمد بن جاپرین مالک و کربلہ کا سفر سخترین سفر تھا لیکن کربلہ کے بعد کا سفر اور سخترین سفر تھا بے مولا حسین سے معافی چاہتی مولا آپ کربلا میں تین دن کا بھو خاپیہ سے شہید کیے گئے آپ کی گردن پر کند خنجر پھر آیا گیا لیکن میرا چوتھا امام کوپا سے شام شام کو دربار شرابی کا دربار کوئی باغی کی بہن کوئی صدقی کا خجور میرا مولو ہر ہر قدم پر ٹھوکر کھاتا تھا ہر قدم پر شہید ہوتا تھا ماں بہنوں کا خلاص میرا مولا کہتا تھا شام شام کی مصیبت بھولی نہیں جاتی پرورتگار وہ سید سجاد کی مصیبت کا واسطہ سید سجاد کے زخموں کا واسطہ پھر پچھوئے امام چھٹے امام اور ساتھوئے امام امام موسیقہ جنباب الحوائش کا واسطہ خانس کر کے ساتھوئے امام کا واسطہ دے کر جسمانی بیماری روحانی بیماری کا علاج کی توا مانگے آج کی شب قدر کی رات کو ہماری سہت لکھوا دے ہمارے رشتہ داروں کی ہمارے مومن بھائی پین کل مومن مومن جہاں جہاں کہیں بھی بیمارے اسپیٹل میں گھر میں روحانی بیماری جسمانی بیماری جو بیمارے پرورتگار 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 مکمل مکمل سہت عطا کر دے تیری عبادت پکرنے کے لیے نماز کھڑے رہ کر پرسکے پرورتگار مہارے پت کے ساتھ تیری عبادت کر سکے روزہ نماز خوراہ لوگوں کی مدد کرنا پرورتگار ہمیں امام زمانہ کے سچے سچی کنیزوں میں خدمت گزاروں میں ہمیں شمار کر مالک مالک لیکن ہمیں سہت دے تو ہم خدمت دے سکے پرورتگار ایک بیمار تجھے دے دعا مانگ رہا شبی قدر کی روت مالک آج کی رات تو پرے سار ہماری سہت لکھ دے جو جہاں کئی بیمار مظلوم امام گریب امام شہید امام میرا چوتے امام کے ہت گریوں پیڑیوں زخموں کا واسطہ دے تجھے دعا مانگ رہے برورتگار بی بی زہرہ کے پہلو شکرسہ کا واسطہ دے دعا مانگ رہے مولا حسین گریب امام کا واسطہ دے مولا کائرات امیر المومن ان کا واسطہ دے اہل بی تجھے بی صحیحت کی مانگ رہے پرورتگار پرورتگار کل مومن مومنات کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے ماباپ کو ہماری اولاد کو ہمارے سوہاک کو پرورتگار رہی کی سوہاک کو سلامت رکھنا اجڑی ہوئی رباب آپ کے صدقے میں ہمارے سوہاک کو سہت تند رستی تُو نے عمر ادا کر رمال لیک بھائی رباب کربلا سے مدینہ آئی مدینہ سے گھر بچھاؤ میں نہیں گئی جس کا والی وارث تک دی ہوئی زمین پر ناش پر ناش پڑی رہی رہی رباب نے اپنے آقا سے وعدہ ہوگی مگر ایک وقت ایک موسم بدلا میرے چوتے امام نے کہ ماجان گھر کے اندر چلو اور میرے باب اٹھتی امام کو حکمتہ ایک امام سے وعدہ کیا ایک امام حکمتے رہ کربلا کا رکھ کیا مولا میرے لاج رکھ لے رباب کی روپ پر رواس ہو گئی میرے چوتے امام نے کہ اتا اللہ وعدہ راج پر وردگا گود بھی اجڑ گئی تھی امام بھی اجڑ گئی تھی رباب کا ریک سو حاق کو سلامت رکھ مالی صحیت تند رسی تو لے عمر رسک اے پر وردگا کسی کا بہت تاج نہ کرنا کر ازدار نہ کر دا جناب مسلم کے صدقے میں جو جو کر ازدار ان کا خرصہ بیر سے ادا کر دینا شبی قدر کی رات دعا کی رات مقفرت کی رات دعا قبول ہونے کی رات پر وردگار پر وردگار پر وردگار خاص کر کے بی مال ہیں ان کے لئے ہم دعا مانگے مالک مالک شبی قدر فیداد کا واسطہ بیمار کو شفا کامل عطا کر سہیت دی کن فی کن کا واسطہ مالک کتنی بڑی بیماری کیوں نہ ہو لیکن صحیح سلامت کے ساتھ ان کو زندگی عطا کر دے پر وردگار اور خاص کر جو بچے امتحان دے رہے دے چکے ان کو امتحان نے کامیابی عطا کر دی نا اور ہماری اولاد کو نیک بنانا خراب صحبت سے بچانا شیطان کے وسوسے سے بچانا امام زمانہ کے سپاہی بے علی ابن موسیٰ 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 علی السلام بے محمد ابن علی بے محمد محمد بن علی بِالی بھنِ محمد بِالی بن محمد علیم السلام اللحم صوالي οلام محمد وعليم حمد بیال حسن بن علیم بیال حسن بن علیم بیال حسن بن علیم بالحسن ابن علی علیہ السلام اللہ ومانسوالی علیہ محمد وعالی محمد وچل فرجہوں اللہ ومانسوالی علیہ محمد وعالی محمد وچل فرجہوں اب ہم تیرے پاس وہ واسطہ لے کر آئے ہیں جو زمانے کے امام کا ہمارے آخری امام ہمارے وقت کے امام کا جو امامہ میں ہجاروں گناہ بہت چاہتے ہیں بہت ہم سے محبت کرتے ہیں میرے زمانے کے امام کا چملہ ہے امام کہتے ہیں کہ بخات تمہیں آتی ہے تپیش مجھے ہوتی ہے میرے زمانے کے امام کہتے ہیں کہ زکب تمہیں لگتا ہے درد مجھے ہوتا ہے مالک مالک ہم اس زمانے کے امام کا ورسلے کر آرہے ہیں کہ جو مر و شفیق باپ ہے جو مر و روحان باپ ہے ترے پریاد کریں امام کے پاس امام سے کہے کہ کوئی اولاد اپنے باپ بگر رہے سکتے ہیں مالک کتنا انتظار کروا گے مالک کم آؤ گے آپ ہی ہماری گناہوں کی وجہ سے تو آپ کی سہور ہونے میں دیر ہی نہیں ہو رہی ہے تیرے سے امید لگا کے تیرے نزدی کے حاصل کرتے ہوئے آج کی رات تیری بارگاہ میں آئے ہیں اور کچھ مانگ نے آئے ہیں اپنے ہاتھ پہلا دیں شہر میں سسنا کریں اپنا آپ کو خدا کے سامنے پست کر دیں ایک فقیر کی طرح سوال کریں ایک بکاری کی طرح مسکین کی طرح خدا کی بارگاہ میں شہر میں سسنا کریں یاد کریں جوانے میں بچپن میں جانے ان جانے جو بھی گناہ کیا ہے گناہ کی پاک بھی مانگتے ہو خدا سے کہے خدا تو گفہ نے رہی مانے رہی میں کریے میں خدا تو یونہو سبھی کی قوم پر رہ کر دیا جو عذاب ناظر ہونے والا تھا ان کی دعاوں کی ذریعے سے تُنہیں عذاب کو اٹھا دیا مالک اچھا دے قدر کی رات ہر میپن ہر مسید ہر گھر میں مومنٹ روتے ہوئے اے لبیت کے مسائب پڑھتے ہوئے تیری بارگاہ میں آت پینا کر آت بلد کر کر آنکھ میں آنسو لاکر تیرے دروازے پہ تیرے سے آس لگا کر تیر سے اعبید لگا کر ایک گنے گار شخص جہنم میں یا ہننو یا مننو کہہ رہا تھا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گنے گار کو باہر لے آؤ گنے گار کو باہر لائے اللہ نے پوچھا جہنم کا عذاب کیسا ہے گنے گار کہتا ہے سکترین عذاب ہے جہنم کا عذاب پردش نہیں کر سکے گے والے دنیا کی توڑی سی گھر بھی پردش نہیں کر سکے وہ جہنم شولے آگے پروردگار کیسے پرداش ہوگی بس یہ گنے گار کہہ رہا ہے کہ جہنم کا عذاب سکترین عذاب ہے پروردگار پرشتوں سے کہتا ہے تم اسے لے جاؤ واپس جہنم میں ڈال دو کون جائے گا ایک بار جہنم سے باہر نکلا دوسری بار جہنے کا پسند کرے گا نہیں وہ گنے گار خدا کی طرف سے جہاں جو طرف سے آواز آئی تھی اللہ کی اس طرف مڑ مڑ کے دیکھتا تھا پروردگار نے دیکھا کہ بندے خدا میری آواز کی طرف یعنی میری طرف دیکھ رہا ہے تب خدا نے پوچھا ہے بندے خدا کیا بات ہے تو مڑ مڑ کے میری طرف کیوں دیکھ رہا ہے تب وہ بندے خدا گنے گار کے تر مالک جب جہنم سے باہر تو نے مجھے نکالا تھا تب میں نے امید لگائی تھی کہ میرا خدا میرا رب میرا پروردگار اب مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں دالے گا بس خدا نے جب سنا کہ گنے گار بندے نے امید لگائی تھی کہ اب وہ جہنم میں واپس میرا رب مجھے نہیں دالے گا وہ پریشتوں سے حکم دیتا ہے کہ تم اسے جنت میں دال دو جہنم میں نہ دالو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ الہی تیرے فضلوں سے کام لے تیرے کرم سے ہمارے ساتھ کام لے خدا خدا تیرے عذاب سے ہمیں بچانے تیرے گزم سے ہمیں بچانے گناہ کے معافی کے لائق نہیں ہے ہمارے عوقات نہیں ہے مالک لیکن تیرے فضل ہمیں کھیچ لائی ہے آج کی را تیرا کرم ہم کو کھیچ لائی ہے تیرے پاس ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں کس کا نیکی کا واسطہ دوں لیکن اہل بیت کے مسائب ہیں سکینہ کی یتیبی کا واسطہ کہ ہماری یتیبی کی زندگی ہمارا روحانی باپ جو قیبت بھی ہے ہماری یتیبی کی زندگی قتم کروا دو آج شبی قدر کی را نیچ کی را سوکے میں عمل کر لیا لیکن آئی تیرات آئے میرا امام ہمارے ساتھ ہوا مولا اے مولا اے پر مردگار تجھے جنابی سکینہ کی یتیمی کا واسطہ کہ جو یزید تانہ زنی کرتا تھا سکینہ میں نے سنایا کہ تیرہ بابا تجھے بہت محبت کرتا ہے سکینہ کے دیا سکینہ کو تڑپانے کے لیے کہتا تھے کہ تیرے بابا قصر ہے اگر تجھے محبت کرتا ہے تو اسے بلا تیری گود میں آ جائے سکینہ نے چلا ہوا کھڑتے کا دامن پہلایا اے بابا یزید کے دربار میں لاج نہ رکھو گے حسین کا سر اٹھا سکینہ کی گود میں آیا بیٹی نے باپا ماتم کیا ایک جملہ جو شاہ کے قید خانے میں سکینہ کے پاس حسین کا سر آیا تھا تو سکینہ نے ایک سوال کیا تھا اے بابا آنکھیں کھول تیری بیٹی سکینہ کو دیکھ تیری چھپن سال کی عمروں میں تُنہے بہت سارے ذہین دیکھے ہو گئے لیکن آنکھیں کھول کر دیکھ کے چال سالہ تیری بیٹی سکینہ زہیب ہو گئی یتیم نے زہیب کر دیا تمام چھو نے زہیب کر دیا نازیہ نے زہیب زہیب کر دیا یزید کے دربار میں حسین نے سکینہ کی لاج لکھے اے پرورتگار اس دنیا میں تُو ہماری لاج لکھ لے ہماری حصت کو رکھ لے ہمیں رسوہ نہ کر ہمیں سلیل نہ کر ہماری زمانے کی امام کو پیش دے ہماری امام کو ام سے رازی کر دے ہماری امام کی ہمیں زیادت کروا تھے ہماری روحانی باپ شمیق باپ کو اے زمانے کے امام اے زمانے کے امام یہ خود چتل کوئے ملے سرابی بن سہرات رکھے ساری دعا آپ کے حوالے بھولا جو بھی دعا مانگی جو بھی عمل کیا جو بھی پڑے جو بھی ذکر کیا زمانے کی امام ہمارے عمال پر آپ دستکت کر دیجئے آپ گواہ بن جائیے کہ ہمارے دعا قبول ہو ہمارے عمال قبول ہو ہماری حاجتیں پوری ہو دل کی حاجتیں پوری ہو جو نہیں مانگا جو مانگا جو کسی نے بھی ہمیں دعا کرنے کو کہا ہے کل معلوم الممنات کے گناہ لے کبھی رسگی رہا معاف کر دیجئے عالم برزق میں راحت سکون عطا کر دیجئے جنت میں عالی ترچہ معلومین کو عطا کر دے پروردگار تیری رحمانیت کی صدقے میں کل معلوم کی قبر پر تیری رحمت ناظر کر دے مالی کل مومن والمومنات کی مشکل کو آسان کر دے پریشانیوں کو دور کر دے بیماریوں پہ دفی کر دے رسگ میں برکت دے دے کرزہ دفی کر دے مالی ہری کی صحاب کو سلامت رکھنا اولاد کو نیک بنانا اولاد کو کامیابی عطا کرنا مالی حسین کی ازاداری کرنے کی نماز کے پابندی مالک عبادت گزاروں میں ہمارا شمار کرنا اللہم بلعنا محمد والی محمد رجل فرچہوں ہرے ہوکر امام زمانہ کو روٹی ہوئی امام افتاری میری محمد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بالحجت القائم بالحجت القائم علیہ السلام بالحجد القائم علیہ السلام بالحجد القائم علیہ السلام اللہم سوالینا محمد وعالی محمد رجل پر جنکر وردگار امام زمانہ کباستہ مالیک امام زمانہ کے صدقے میں چودہ معصومین کے صدقے میں اس قرآن مجید کے صدقے میں ہمارے اعمال کو قبول کر لیں ہماری حاجتوں کو پوری کر دیں ہمارے امام کو ہم سے رازی کر دیں پروردگار آج کی شب قدر کی رات ہے مالیک مالیک تو نے بلایا ہے ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں ہم نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگیے پروردگار تو کب خالے رحمانے رحیمے آج کی نورانی رات کے صدقے میں مالیک شب قدر کی رات کے صدقے میں پروردگار سب کی دعا کو قبول کر لیں سب کی حاجت کو پوری کر لیں اللہم سوالی اللہ محمد وعالی محمد وچل پرجم ایک سورے فاتحہ کل مرم والممینات کی روکی سواب کے لئے اللہم سوالی اللہ محمد وعالی محمد وچل پرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم سوالی اللہ محمد وعالی محمد اللہم سوالی اللہ محمد وعالی محمد وچل پرجم بروردگار جسرے فاتحہ کا سواب ورسامن کا سواب بارے الہاب بات پنجیتن چود ناسم تمام شدہ کربلا کی خدمت میں صدقے کو پیش کرتے ان کی صدقے سے تو پیل سے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے امام زمانہ کی صدقے میں کل مرم والممینات کو صدقے کو پیش کرتے مالیک تو اسے قبول کر لینا اور مرمین کی گناہ نے کبیرہ سگیرہ ماف کر دینا عالم برزق میں رہت سکون اتا کرنا جنت میں علی ذرہ چائن آئیت کرنا اللہمہ سبحانہ محمد وآلہ رحمت اللہ چل پرجم